اور جو ڈیٹر کر بات کرتے ہیں خالد بن ولید کا پیغام ہے ان کے نام اور وہی پیغام میری گفتگو کا اختیدام ہے یہ خالد بن ولید کے مزار پر لکھی ہوئے یہ بات آپ نے یہ بات اس وقت کہی تھی اور بس دنوں کو یہ پیغام دیا تھا جو ڈرڈر کر حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں آپ نے اس وقت کہا تھا جب آپ بستر مرک پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب خالد دنیا کے اندر نہیں رہے گا آپ نے فرمایا تھا کلکیتو قضا و قضا زافن کم میں نے موت کو بڑی بڑی جنگوں کے اندر تلاش کیا بڑی بڑی جنگوں پر موت کی تلاش کرتا رہا لیکن موت مجھے نہیں آئی یہاں تک کہ میرے جسم کے اوپر ایک بالیشت جگہ ایسی نہیں بچی جس کے اوپر تیر نیزے اور تلوار کا زخم موجود نہ ہو کہاں ہر میدان کے اندر تلاش کیا لیکن آج بستر مرک کے اوپر موت خالد کو کمزور سمجھ کر آگئی ہے کہاں لا تنامت آئین الجبانہ اس کا تجمہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ قیامت تک بس دنوں کو کبھی نید نہ آئے وہ کبھی چین سے سو نہ سکیں کہاں بس دنوں کو میرا یہ پیغام سنا دو اگر موت میدان جنگ کے اندر آنی ہوتی نہ تو خالد بستر مرک پر دنیا سنا جاتا کیونکہ حضور کی تلوار کے اوپر لکھا ہوا تھا جو تلوار حضور نے حضرت عبود دجانہ کو عطا کی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فِلْجُبُنِ آرُن وَفِلْإِقْبَالِ مَقْرُمَتُن وَلْمَرْءُ بِلْجُبُنِ لَا يَنْجُمِنَ الْقَدَرِي آدمی اپنی بھوز دلی کی وجہ سے اللہ کی تقدیر سے بچ نہیں سکتا ہے بلکہ تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں ایک تو حضور کی محبت کی بات کرنی ہے اور دوسرا ڈنکے کی چوٹ پر کرنی ہے کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور ڈرڈر کر دین بیان نہیں کرنا اگر دین پڑا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ہے اور اپنی اولاد کو یہ پیغام دے کر جانا ہے دنیا سے بیٹا جب تیرا بوڑا باپ دنیا سے جائے نہ تو اس کی قبر کے اوپر آ کر قرآن کی تلاوت سنانی ہے اور درست قرآن پڑھنا ہے آج ہمارے 99 فیصد لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ مزاق نہیں کر رہے ہیں خدا اللہ اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور میرے اس دردمند دردمندانہ گفتگو کو رائے گا نہ جانے دیجئے گا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے اللہ تعالی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی غلامی میں ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے دعا ہے رب کائنات میرے ان ٹوٹے پوٹے اور بے ترتیب سے جملوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دروس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سے ہم سب کے قلوب و آزان کو منور فرمائے اور بابا جی کی قبر کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نظر فرمائے